اسلام علیکم آسٹریلیا سے مسلسل دو ٹی ٹونٹی میچز ہارنے کے بعد جس کا مطلب ہے کہ ہم آسٹریلیا سے سیریز ہار چکے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم اور بابر آزم کے فینس بابر آزم سے بہت ناراض ہیں کیونکہ بابر آزم کی پرفومنس دونوں میچز میں زیرو رہی ہے بابر آزم تین مال پر تین بنا کر واپس پاویلین کو چلتے بریں اور فینس خاص طور پر اس بات سے ناراض ہیں کہ بابر آزم نے بار ہاں کہا کہ وہ کم بیک کریں گے اس میچ میں کریں گے اس میچ میں کریں گے لیکن بابر آزم کم بیک نہیں کر بھائے اور یہاں تک کہ مطالبات بھی یہ سامنے آ رہے ہیں فینس کی جانب سے اور بڑے بڑے کرکٹ سٹارز کی جانب سے کہ بابر آزم کو چاہیے کہ اب وہ ریٹائرمنٹ لے لے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کرکٹ سے کیونکہ بابر آزم اب ٹی ٹونٹی نہیں کھیل سکتے ہیں بابر آزم کے ٹی ٹونٹی سٹارز دیکھتے ہوئے ریٹائرمنٹ کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں بابر آزم نیزلینڈ سیریز کھیلنے کے لئے گئے وہاں پر بابر آزم کے پرفومنس کچھ حد تک بہتر تھی لیکن پھر بھی نہ ہونے کے برابر تھی لیکن جب نیزلینڈ پاکستان آیا تب بھی بابر آزم کی پرفومنس کچھ حد تک بہتر تھی لیکن نہ ہونے کے برابر تھی پھر ٹی ٹو انڈی وائل کپ کھیلا یو ایس اے میں بابر آزم کی پرفومنس محابر بھی زیرو رہی اس کے بعد اس سے پہلے ایشیا کپ کھیلا اس میں بھی پرفومنس بابر آزم کی زیرو رہی یعنی کہ خلاصہ یہ کہ بابر آزم کی اگر سٹرٹس کھل کر دیکھ لے ٹی ٹو انڈی انٹرنیشل فارمیٹ کی تو بابر آزم کی پرفومنس دو ہزار بیس کے بعد سے اب تک تقریبا تقریبا زیرو ہی رہی ہے بابر آزم اچھا پرفومنس نہیں کر پا رہے لیکن بابر آزم ہر کانفرنس میں یہ بولتے ہیں کہ بابر آزم کم بیک کریں گے لازمی اس میچ میں لازمی کم بیک کریں گے اور اب تو بابر آزم ریکارڈ بریک کرنے والے تھے اگر بابر آزم فرس ٹی ٹو انٹی میں فورٹی پورٹ سکور کر لیتے بابر آزم ریکارڈ توڑ پاتے اگر سیکنڈ وی کر لیتے تب بھی بابر آزم ریکارڈ توڑ پاتے لیکن بابر آزم ایسا نہیں کر پائے ابھی بھی سٹل ویرات کولی ٹاپ پر رہے ہیں وہ ریکارڈ لے کر اب یہاں پر فینز اس بات کو لے کر بھی بابر آزم سے نراز ہے کہ بابر آزم سے ہم نے امیدیں لگائی تھی کہ بابر آزم کنگ ویرات کولی کا ریکارڈ توڑیں گے اور بابر آزم دوبارہ سی کنگ کا تاج پہنیں گے لیکن بابر آزم ایسا نہیں کر سکے کیونکہ ویرات کولی سب سے بہترین ہے یہ فینز آج کل بولتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ بابر آزم سے فینز آج تک کافی سخت نراز ہیں کہ بابر آزم اچھا پر فرم نہیں کر بار ہے اور اب بابر آزم کو ریٹائرمنٹ لے لی چاہیے اب تھوڑی سی سٹیٹس پر نظر ڈالتے ہیں تو کیا واٹی میں بابر آزم کو ریٹائرمنٹ لے لی چاہیے تو میں نے آپ کو اپنے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بابر آزم کے سٹیٹس کی ہیں بابر آزم نے جو سیریز کھیلی نیوزیلنڈ کے خلاف انگلنڈ کے خلاف پھر اس کے بعد بابر آزم نے جو ہے وائل کپ کھیلا ایشیا کپ کھیلا سیریلنگ گا جو سلاف میچ جو ہمارا تھا ایشیا کپ میں سمی فائنل تھا اس میں بابر آزم اچھا پرفرم نہیں کر پا رہے تھے میں نے آپ کو تمام کے تمام سٹیٹس ٹی ٹوئنٹی کے بابر آزم کی آپ کے ساندھے رکھے تھے تو وہاں پر میں نے آپ کو یہ پروو کر کے دکھایا کہ بابر آزم کی پرفرمینس کچھ حد تک بہتر رہی یعنی کہ سٹارٹ میں جب بابر آزم آئے تھے ٹوٹی ٹوئنٹی تک بابر آزم کی پرفرمینس اچھی رہی تھی لیکن اس کے بعد بابر آزم کی پرفرمینس اچانک سے زیرو ہوتی گئی ڈاؤن ہوتی گئی تمام فارمنٹس میں صرف ٹی ٹوئنٹی میں نہیں تمام فارمنٹس میں لیکن بابر آزم نے اوڈی آئی میں کم بیک کیا ٹیسٹ کرکٹ میں کم بیک کیا لیکن پھر سے بابر آزم کی ٹیسٹ کرکٹ میں ڈاؤن فالنس آئے لیکن پھر بابر آزم کم بیک کرنے پر لگیا ہوئے لیکن یہاں پر بابر آزم کی ٹوئنٹی میں ابھی تک کم بیک نہیں کر سکیا اب اس کا جو حل ہے وہ آسٹریلیا کے جو سابق کپتان ہے جن کو سب سے سکسیسفل کپٹن مانا جاتا ہے اسٹری میں کرکٹ اسٹری میں پونٹی انہوں نے بابر آزم کو ایڈوائس دی جو کہ بہت زبردست ایڈوائس سی بابر آزم کو چاہیے اس پر عمل کرے ان کا کہنا تھا کہ بابر آزم کو چاہیے کہ بابر آزم اپنا سمان پیک کرے اور واپس پاکستان آ جائیں اور ایک سال کے لیے اپنا آپ کو روپوش کر لیں یعنی کہ ایک سال کے لیے کرکٹ سے دھوئے اختیار کر لیں اور بابر آزم اپنی فیملی کو ٹائم دے اور اپنے دماغ سے کرکٹ کو نکال دے ایک دفعہ کے لیے کہ کرکٹ میں کبھی کرکٹر تھا اور کرکٹ کھیلتا ہوں میں کبھی انہوں نے کہا کہ اس طرح کریں کہ بابر آزم کب فوکس جو ہے وہ کئی اور جائے گا فیملی کی طرف جائے گا بابر آزم تھوڑا سا اپنے دماغ کو سکون دے گے پھر اس کے بعد بابر آزم اچھے سے پرفونگ کر بائیں گے ساتھ ساتھ انہوں نے ویرات کولی کی گزابل بھی دی تھی کہ جس طرح ویرات کولی نے بیک پیک کیا تھا دوزار ستنہ میں چیمپنز سووی ہارنے کے بعد پھر دوزار انیس میں انہوں نے کھیلا لیکن نہیں اچھے سے کھیل پائے تھے پھر دوزار انیس کے بعد دوزار اکس میں وہ میدان میں سامنے آئے اور پھر انہوں نے ایسا کم بیک کیا دنیا نے ان کو دیکھا کس طرح انہوں نے ریکارڈ بنائے اور ریکارڈ بریکر بھی بنتے چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ اب بابر آزم کو اس ایڈوائز پر نمبر کرنا چاہیے اور اگر بابر آزم کم بیک چاہتے ہیں تو بابر آزم کو چاہیے کہ بیک پیک کریں واپس آئے اور اپنی فیملی کو ٹائم دے اور کرکٹ سے تھوڑی دیر کے لیے دوری اختیار کریں اور ڈومیسٹک کرکٹ جوائن کریں ڈومیسٹک کرکٹ اگر وہ جوائن کریں گے تو اس کہیے ہوگا کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں آپ کی پریکٹس ہوتی رہے گی آپ کی کرکٹ سے جو ہے وہ عادت نہیں جائے گی پریکٹس ہوتی رہے گی یہ ہوگا کہ آپ کی کرکٹ برقرار رہے گی اور وزید بہتر ہوگی تو اس وجہ سے آپ کو واپس آنا پڑے گا ڈومیسٹک کرکٹ جوائن کریں اور اس کے بعد اپنی فیملی کو ٹائم دے یہ انہوں نے بڑی اچھے ایڈوائز دی تھی اور میرے سیال میں بابر آزم کو یہ ایڈوائز پر نمبر کرنا چاہیے کیونکہ بابر آزم اگر کم بیک کرتے ہیں تو جو ہمارا فسٹ آرڈر ہے وہ اچھے سے بیٹنگ کر سکے گا اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ ہار میچ جیت پائیں گے اب یہ بابر آزم پر محنسی رہے گے وہ کم بیک کرنا چاہتے ہیں یا پھر جس طرح کھیل رہے ہیں اسی طرح کھیلنا چاہتے ہیں خیر آپ ایتے کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ٹیمپسوڈ میں آپ نے رکھے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ